موسیقی موسیقی ہلو این ویڈیو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور 3D نقشہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے ڈیمینشنز ہیں 20 بائی 30 فیٹ کے اور اس میں دو رومز ایک ٹوائلٹ ایک باتھروم کچن لیونگ ایریا ہے سٹیرز ایریا سب کی چھوٹی چھوٹی امپورٹن ڈیٹیلز اور سائزز وغیرہ سب ون بائی ون ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو اس چینل پر آپ کے ساتھ بہت سار انٹرسٹنگ 2D اور 3D نقشہ گر کی کاؤس ایسٹیمیشنز اور کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ انٹرسٹنگ ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل والے ایکن کو بھی ضرور دبائیں تو دوستو چلیے ٹائم بینا بیسٹ کی اس نقشہ کی پوری پلاننگ کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو پہلے کہا یہ جو ہمارا پلوٹ ہے اس کے ڈیمنشنز ہیں بیس پائی تیس فیٹ یعنی کہ چھے سو سکوئر فیٹ کا ٹوٹل پلوٹ ہے یہ ہمارا اور اس میں دوستو بیس فیٹ ہماری چوڑائی ہے اس ڈیریکشن میں اور ساٹھ فیٹ لمبائی ہے اس ڈیریکشن میں واقعی ساؤس سائٹ پر ہم نے مین انٹرنس گیٹ لگائے ہوئے تو ساؤس فیٹ سے ہماری پاس سٹریٹ والی سائٹ سے ہم اس طرف آئیں گے تو اس جگہ میں ہمیں ایک چار فیٹ کا مین انٹرنس گیٹ ملے گا مین انٹرنس گیٹ سے دوستو گر کے اندر والے حصے میں ہم جائیں گے تو آپ کو بلکل گیٹ کے ساتھ ہی ایک لیونگ ایریا ملے گا لیونگ کلس ڈرائنگ ایریا ملے گا جہاں پر آپ اپنے سوفا وغیرہ رکھ سکتے ہیں اپنے گر وغیرہ کو بھی یہی پر بٹھا سکتے ہیں اسی ایریا میں ہم نے ایک وینڈو بھی دی ہے دوستو بائر سٹریٹ والی سائٹ پر تاکہ لیونگ ایریا میں روشنی اور ہوا آ سکے اور ایستیٹک پوائنٹ آف یو سے بھی بہتر لگے گی اب دوستو ہم لیونگ ایریا میں بلکل سامنے چلیں تو آپ کو اس جگہ میں ایک ڈیننگ ایریا ملے گا جہاں پر آپ اپنے گر والو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں ڈسکیفشن وغیرہ کر سکتے ہیں ڈیننگ ایریا میں بلکل رائٹ سائٹ پر دوستو ہمارے پاس یہاں پر سٹیرز ہوں گی جو کہ فرس فلور پر جائیں گی یعنی کہ اگر آپ فرس فلور پر رومز وغیرہ بنانے چاہتے ہیں تو ٹپکلی دو رومز فرس فلور پر بنیں گی اور ٹیرس وغیرہ تو اس تک جانے کے لیے یہی سٹیرز یوز ہوں گی تو یہ تو تھی دوستو لیونگ ایریا پلس ڈیننگ اور سٹیرز ایریا اب اگر آپ دیکھیں بلکل پیچھے کی طرف ہم آئے تو تو آپ کو یہاں پر جو ڈورز نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے ٹوائل ایٹ باثروم اور کچن کے ہیں تو یہ جو جائلی والا ڈورہ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے کچن کا ہے کچن میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے جو ڈیمنشن سے وہ ہمارے پاس چھ بائی دس فٹ ہیں چھ بائی دس فٹ کے یعنی کہ چھ فٹ چوڑائی اور دس فٹ لمبائی ہیں اس میں دیستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے تمام چولے واش بیسنز فریج اور علماریاں وغیرہ بہت ہی ایزیلی آ سکتی ہیں اور دوست دوستو اس میں ہم نے سٹریٹ والی سائٹ پر ایک وینڈو بھی دی ہے تاکہ کچن کی جو سموک اور سمیل وغیرہ ہے وہ باہر ایکزاوسٹ ہو سکیں تو یہ تو تھا دوستو کچن اور لیونگ ایریا کے جو ڈیمنشنز ہیں دوستو باہر اس پورے ایریا کے ویٹ سٹیرز اور ڈائننگ ایریا اس کے ڈیمنشنز ہیں بارہ بائی اٹھارہ فیٹ اب دوستو کچن کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پر ایک ٹوائلٹ ہے جس کے سائز ہے تین بائی ساڑی تین ف بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس چار چھے فیٹ کا ایک بات روم ملے گا اور اس کی وینٹیلیشن ٹورز اس سائیڈ پر ہم نے دے رکھی ہے دوستو تھوڑا سا اس رائٹ سائیڈ پر آئیں تو آپ کو جو دو ڈورز نظر آ رہے ہیں ہمارے رومز کے ہیں رومز میں دوستو انٹر ہوں گے پہلے روم میں تو آپ کو نو بائی دس روم کا آپ کو یہ بیڈ روم ملے گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا بیڈ آپ کے علماریاں وغیرہ بہت ہی ایزی آ سکتے ہیں سیکنڈ روم میں جاتے ہیں تو سیکنڈ روم بھی دوستو آپ کو نو بائی دس فیٹ کا ملے گا نو فیٹ اس کی چوڑائی ہے اور دس فیٹ اس کی لمبائی ہیں اس میں بھی آپ کے بیڈز، ڈیسنگ ٹیبل، علماری وغیرہ ایزیلی آ سکتی ہے تو دوستو یہ تو تھا ہمارے بیس بائی تیس فیٹ کا پلوٹ کا نقشہ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں ضرور بتائیے اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنا کوئی نقشہ بنوانا ہے تو کمنٹس میں سائزز لکھ دیجئے میں کوشش کروں گا آپ کے لئے کوئی انٹرسٹنگ سا نقشہ شیئر کرلوں تو نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکی ہے گوڈ بائی گوڈ بائی گوڈ بائی